ایک کساتھی نے پوچھا ہے کہ کیا اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہو گیا ہے اور زمانے کے اندر تبدیلی آ چکی ہے تو کیا اس انداز میں کہنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے اس صلی اللہ میں ایک حدیث آتی ہے سی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے بہتی پیاری حدیث ہے اللہ کے نبی سلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہیں جس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یودین ابن آدم آدم کی اولاد مجھے تکلیف پہنچاتی ہے تکلیف کس طور پہنچاتی ہے کہ یہ سبت دہر زمانے کو گالی دیتی ہے زمانے کو گالی دینا کیسے ہے کہ کہتی ہے کہ زمانہ ایسا ہو گیا ہے زمانہ ویسا ہو گیا ہے تو زمانے کو گالی دینا اصل میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ زمانہ کا مالک ہے زمانہ کو اُلٹ پھیر کرنے والا ہے لہذا یہ کہنا کہ زمانہ بدل گیا ہے زمانہ چینج ہو گیا ہے اس انداز میں بولنا صحیح نہیں ہاں زمانہ کے افراد چینج ہوتے ہیں زمانہ میں رہنے والے لوگ یا وہاں کے رہنے والے لوگ خراب ہو سکتے ہیں لیکن زمانہ کا مالک اللہ تعالی ہے لہذا زمانہ خراب نہیں ہوتا زمانہ کو اللہ تعالی چینج کرتا ہے لہذا یہ کہنا کہ زمانہ خراب ہو گیا ہے یہ گویا کہ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے کیونکہ زمانہ کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی زمانے کو چینج کرتا ہے لیکن اس زمانے میں رہنے والے لوگ چینج ہو سکتے ہیں ان کی کیفیت چینج ہو سکتی ہے اس لئے ہم یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کے رہنے والے لوگ خراب ہو چکے ہیں یا اس زمانے میں جو لوگ زندے گزار رہے ہیں ان کی حالت تبدیل ہو چکی ہے دین سے وہ دور ہو چکے ہیں لیکن زمانے کو یہ کہنا کہ زمانہ خراب ہو گیا ہے یہ لفظ استعمال کرنا صحیح اور بہتر نہیں ہے